مارچ میں بنانے جاری ہوں قدو چنوں کی دال کا سالن بہت ہی مزے کا اور ایزی طریقے سے بنانا سکھائیں گے اور چڑیے بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے کوکٹ لیا ہے پریشر کوکٹ اس میں آئل ڈالیں گے آئل کا گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں دیکھیں آئل ہو گیا گرم اب ہم اس میں ڈالیں گے اونین یعنی پیاز ایک بڑے سائز کی میں نے لیا ہے اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے وہ ٹالوں گی اور ہم اس کو لائٹ گولڈن کلر کر لیں گے یہ دیکھیں ادھر پیاز گولڈن براؤن ہو رہا ہے تو ہم اس کے بعد جو چیزیں یوز کریں گے یہ لہسان ادرک یعنی گارلک جنگر 2 ٹیبل سپون میں لہسان ادرک کھٹاوا لوں گی ایک بڑے سائز کا ٹماٹر یعنی ٹومیٹو دو سبز مرچے گرین چھلی سالٹ 1 ٹی سپون یعنی نمکہ 1 ٹی سپون ٹرمیرک پاورڈر یعنی حلدی 1 ٹی سپون ریٹ سیدھی پاورڈر 1 ٹی سپون اور کوریانڈر پاورڈر 1 ٹی سپون یہ دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہو گیا اب ہم اس میں لکھتا نظرہ جو چکا ہوا خوٹا لیں گے ساتھی اس میں میں ڈالوں گی ٹماٹر اور سبز مرچے اور جتنے بھی میں نے آپ کے مسائلے بتایا ہیں وہ ڈالیں گے سورپ مرچ، خلدی، نمک اور دھنیا پاورڈر اب تھوڑا سا اس میں پانی آئڈ کریں گے تاکہ مسائلے نیچے نہ لگے دیکھیں اس میں پانی آئڈ کریں تاکہ مسائلے جلیں اور ہائی فلیم پہ رکھیں اس کو تین سے چار منٹ اس کی بھنائی کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس ون کیجی لوکی ہے یعنی ایک کلو قدو میں نے لیا اس کو میں نے چھلکا اتار کی تو میں نے کاٹ لیا اور یہاں پہ میرے پاس چنوں کی دال ہے ون کپ میں نے لیا ایک گھنٹا پڑے میں نے بھگو دیا پانی میں بھوش کر کے تو پھر اس کے بعد پانی سے نکال لیا یہ دیکھیں مسائلہ آلماسٹ ٹرڈی ہو گیا ہے میں نے اس کو ہائی فلیم پہ رکھ کے اس کے بنائی کی ہے ساتھ تھوڑا تھوڑا میں اس میں پانی آئٹ کرتی رہی ہوں نیم کرم پانی تاکہ مسائلہ نیچے نہ لگے اور اچھے سے ٹماٹر ویرہ اندر مکس ہو جائیں یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چنوں کی دال اور کبدو دونوں یعنی لوکی ڈالیں گے ہم اس میں لوکی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب چنوں کی ڈال ڈالتے ہیں اور ان کو مکس کر لیتے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی پانی ایک گلاس میں اس میں پانی آئٹ کر دوں گی اب میں اس کا ڈکن لگا دوں گی پر جب اس کی ایک دفعہ ویسل بولے گی اس کے بعد سے میں فائیو منٹس اس میں لگاؤں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لوکی بھی گل چکی ہے اور اس کے ڈال بھی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گرم سالہ پاوڈر اور اس کو مکس کر لیں گے اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی دھنیا اب ہم اس کا بغار ریڈ کرتے ہیں بغار ریڈ کرنے کے لیے دیکھیں میں نے کہہ کہہ لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے لیے کیومن سیڈ یعنی زیرے کا 1 ٹی سپون جنجر یعنی ادرک 1 ٹی سپون گارلک یعنی لہسان اس کے اندر آپ بٹر ڈالیں دیسی گی ڈالیں یا آئل جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ اس میں ڈالیں اور اس کا یمی سا بغار ریڈ کریں اس کا لائٹ سا کلر ہم نے کرنا ہے ڈارک اس کو نہیں کرنا لائٹ گولڈن کریں میں اس کا بغار ریڈ کر رہا ہوں جب بھی اب لوکی اور چنو کی دال کا سالن بنائیں تو اس کے اوپر یہ بغار لازمی ڈالیں یہ جو تڑکہ میں بنا رہا ہوں یہ لازمی ڈالیں اس سے اس کا فلیور بہت زبردست ہو بہت مزیکی ہو جائے اور اس کو مکس کرنے میں میں ڈش میں نکالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لوکی اور چنو کی دال کا سالن رڈی ہے آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی ریٹن چاہیے تو میں نے اس کے ڈسکرپشن باکس میں اس کے سارے کوانٹوٹی لکھ دوں گے تو آپ در سے دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ